محترم ویورز ایک خوبصورت غزل آج ہم آپ کی سماعت کی نظر کرتے ہیں غزل کے پہلے تین بند تو شاید آپ کو واپس آپ کی کالج لائف یا یونیوارسٹی لائف میں لے جائیں جب آتش جوان تھا بلکہ نوجوان تھا مگر یقین کی یہ آخری دو بند ہرگز آپ کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ بلکہ نیو یورک کے ان مہربانوں کے نام ہیں جو آپ کو ہر سوشل گیدنگ میں بلیں گے مقامی جیسی اخوارات ان کی تصویر سے بھئی ہوتی ہیں کانسلیٹ کی ہر فنکشن میں کیمرے کی آنکھیں سامنے ہوتے ہیں الغرز آخری دو بند ہر عبداللہ کے نامیں جو بیگانی شادی میں دیوانہ ہوتا ہے بہرہ لزل سماعت کے لئے عرض ہے خاموش لبھیں جکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی تقلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے خاموش لب ہیں جکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی تقلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے خاموش لب ہیں جکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئیں بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئیں فضاء میں خوشبو نئی نئی ہے گلوں میں رنگت نئی نئی ہے خموش لب ہیں جکی ہے پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے جیسا کہ میں نے آغاز میرز کی تھی یہ آخری دو بند نیو یوک ملکہ پوری امریکہ کے عبداللہ کے نام ہے جو بیگانی شادی میں دیوانہ ہی ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ ان کی خدمت میں ارز کرتا ہوں جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آکے بیٹھے ہو پہلی صف میں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آکے بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے انہیں لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نئی نئی ہے خاموش لبھیں جو کی ہیں پلکیں دلوں میں علفت نئی نئی ہے بہت شکریہ خوبصورت کا ذر تھی آپ سے شیئر کی اپنا خیار رکھے گا کی واشن میلیس ویڈیو ڈاٹ کون